السلام علیکم ناظرین ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل دوستو آج ساتھ جون ہے اور سولر پینلز کی تازہ ترین قیمتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سولر پینلز کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ تیزی آ رہی تھی سولر پینلز کی قیمتوں میں اور اب آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے سولر پینل لگوا لیے ہوں گے اور کچھ جو لگوانا چاہ رہے ہوں گے شاید ان کا عید کے بعد کا پروگرام بن جائے ایسی کچھ سیچویشن ہے مارکیٹ میں تو اب سولر کی جو پرائیسز ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہیں تو آج کی جو پرائیسز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی متوقع ہے کہ سولر پینلز کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کم ہوں گی تو فیلحال اس سال میں کم ہیں چانسز کیونکہ اسپیشلی جو گرمی میں ڈیمانڈ بہت زیادہ چل رہی ہے پاکستان میں سولر پینلز لگوانے کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ جیسے ہی کم ہو گرمیوں کے بعد پھر آپ کو ریٹ کم ہوتے نظر آئیں زیادہ کوئی فرق نہیں آئے گا یہی مارکیٹ جو ہے ایک دو روپے یا اوپر چلی جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے آج کی پرائیسز جو ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ایک گریوڈ سولر پینلز جو ہیں اس میں لونگی ہیمو فائیو سولر پینل ہے اس کی پرائیس چالیس روپے پر وارٹ ہے جن کو پی ٹائی مونو فیشل سینتیس روپے پر وارٹ ہے جے سنگل گلاس جو پینل ہے اس کی پرائیس سینتیس روپے ہے کینڈین سنگل گلاس کی بھی سینتیس روپے پرائیس ہے ایجنگ سولر پینل چالیس روپے پر وارٹ سنگل گلاس ہے یہ بھی رینہ سولر پینل 38 روپے پر وارڈ یہ ڈبل گلاس سولر پینل ہے جن کو انٹائپ مونوکریسٹلائن اس کی پرائس 45 روپے پر وارڈ لونجی ہیمو فائیو بائی افیشل 40 روپے پر وارڈ کے حساب سے آسترو انرجی سولر پینل جو ہے 40 روپے کے حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھ فونو سولر پینل جو ہے 49 روپے پر وارڈ کے حساب سے یہ انٹائپ بائی افیشل پینلز ہیں اس کے بعد دیکھیں تو ٹرائنہ انٹائپ مونوکریسٹلائن اس کی پرائس 46 روپے پر وارڈ ہے لونگی ہیمو فائیو جو ہیمو سیون ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ انٹائپ تیکنالجی بائی افیشل یہ پینلز ہیں 45 روپے پر وارڈ کے حساب سے آج اس کی پرائس ہے تو یہ پینلز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو 47-48 روپے تک اور مختلف سٹیز میں یہ 50-50 روپے تک بھی پہنچ گئے تھے تو ان کی پرائس بھی کم ہوئی ہیں اس کے بعد اگر دیکھیں تو مختلف برینڈز ہیں جس میں ٹرائنہ، زین، میسن، ارینہ، ہاسن جہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی پرائس اور 36 روپے سے لے کے 44 روپے تک ہیں اس کے بعد بی گریڈ سولے پینلز آجاتے ہیں بی گریڈ سولے پینلز ایکچلی تقریباً 32 روپے سے لے کے 35 روپے تک کی پرائس چال رہی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کونسی کمپنی کے اور کونسے وارٹ کے حساب سے آپ پرچیز کر رہے ہیں جو سولے پینل یعنی پلیٹوں کے بھی مختلف ریٹ آتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں تو لونگی سولے پینل میں دیکھیں تو اس کے مختلف جو جو پلیٹیں کی پرائس 40 روپے سے لے کے 45 روپے تک آج چل رہی ہیں اس میں جو ہے جو ہائیم آف آئیو سکس اور سیون تینوں کے ریٹ آ رہے ہیں آگے چلیں تو جو اس میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائیم آف سکس اور فائیو جو ہے یہاں پہ سیم ریٹ بتایا جا رہا ہے لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے آ سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں جو جیسے ہی تھوڑی سی ٹکنالوجی اوپر نیچی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ قیمتیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آگے چلیں تو جیس سولر پینل ہے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی پرائیسز بھی سینتیس روپے سے لے کے ساڑھے انتالیس روپے تک آ جائیں جن کو ایک ریڈ سولر پینلز جو ہیں سینتیس روپے سے لے کے چوالیس روپے تک پر وارڈ کے حساب سے آج کی پرائیسز ہیں اس کے بعد کینیڈین سنگل جو سولر پینل ہے اس کی اگر دیکھیں ٹاپ کان سولر پینل جو پنتالیس روپے پر وارڈ کے حساب سے اور دیگر جو یہاں پہ لسٹڈ ہیں یہ سنتیس روپے پر وارڈ کے حساب سے آویلیبل ہیں تو اگر آپ ان میں سے کوئی پرچیز کرنا چاہیں تو اپنے سیٹی میں آپ کا ریٹ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے ایک سے دو روپے کا کیونکہ کیریج کا فرق ہوتا ہے ہر سیٹی کا تو یہ جو ریٹ صاحب لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سوت پنجاب کے ہیں اگر آپ سولر پینل پرچیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ اپنے سیٹی سے پتہ کریں اور کسی باعتماد جو سولر پینل ڈیلر ہے اس سے سولر لگوائیں سستے کے چکر میں یا ایسی پیسے بچانے کے چکر میں آپ کوئی ایسا انوائٹر یا ایسا سولر پینل نہ لگوائیں کسی ایسی ٹیکنیشن سے کے بعد میں اس میں آگ لگ جائے یا خراب ہو جائے یا پریشانی آپ کو ہو تو سارے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں کوشش کریں ہزار دو ہزار اچھے ٹیکنیشن کو زیادہ دے کے اس سے کام کروائیں اور ویرنگ جو ہے سپیشلی سولر پینل کی تھوڑی فاصلے پر رکھیں جیسے جو آپ انوائٹر لگائیں گے بریکر لگائیں گے اور اس طرح کی جو دیگر اس کی جو سار ڈیوائسز ہیں ان میں تھوڑا سا فرق لازمی رکھیں کم کم اگر جگہ کم ہے تو پھر بھی ایک فٹ تک آپ اس میں فرق رکھیں تار کی بچت نہ کریں کیونکہ جو آپ قریب لگاتے ہیں تو اکثر اس میں مسئلہ یہ آتا ہے جو بریکر جال جاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے خراب ہو جاتے ہیں تو ان میں آگ لگنے کی وجہ سے میں نے یہ زیادہ کیسز دیکھے ہیں کہ لوگوں کے جو انوائٹرز ہیں وہ بھی جال جاتے ہیں اور دیگر جو سار ڈیوائسز لگی ہیں یو پی ایس یا کوئی بیٹری یا اس طرح اور کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا تو اس لیے سے تھوڑا فاصلے پہ لگائیں تاکہ آپ کی باقی چیزیں بھی محفوظ رہیں تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ